اسلام علیکم فرینڈز کیسے امید ہے سب خرید سے ہوں گے Welcome to my channel فرینڈز آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے جو ہمارے گھر میں پانی کے نل ہوتے ہیں پانی کے نل کے پانی کی ٹوٹییں جو ہوتی ہیں یا بیسن کی جو ہمارے سپنڈل ہوتے ہیں وہ اکثر سلپ ہو جاتے ہیں یہ لیک ہو جاتے ہیں فرینڈز تو اس کا طریقہ کار فرینڈز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اگر آپ کی کوئی بھی پانی کا جو ٹیپ ہے نلکہ ہے وہ لیک ہے تو آپ نے اس کا سپنڈل آپ چینج نہیں کرنا اس کی لیکے جا آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں وہ چھوٹا سا کام آپ کو کر کے بتاتے ہیں بزار سے جا کے آپ کو نئے سپنڈل وغیرہ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ پرانے سپنڈل کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں فرینڈز وہ طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں فرینڈز زلی سے ہم نے یہ اس کو پر سکا اور اتار کے سکرو کھول لینا ہے جو بھی ہماری پانی کی ٹوٹی لیک ہے فرینڈز اور اس کو کھولنے کے بعد یہ اس کا فرینڈز ایڈ ہوتا ہے جو ایڈا ہم نے اتار لینا ہے اس طرح سے ایزی لی اس کو اتارنے کے بعد اب ہمارا جو سپنڈل کا میکنزم ہے یہ جو لیک ہو جاتا ہے فرینڈز اس کو ہم نے جلدی سے کھول لینا ہے یہ فرینڈز اس کو ہم جلدی سے کھول لیتے ہیں فرنڈز یہ ہم کھول رہے ہیں اور اس کے اندر سے پانی نہیں نکل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹینکی کا جو پیچھے والو ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو بند کر لیا تھا تو آپ نے بھی اس کو پہلے بند کر لینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سیٹ ہے مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے لیگ ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے چھوٹا سا کیا کام کرنا ہے فرنڈز وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ نے بہت زیادہ اتیاد کے ساتھ اس کی جو سپنڈل کی کولر کے اندر ربڑ ہے اس کو باہر نکالنا ہے آپ نے اس طرح سے یہ فرنڈز اس طرح سے آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے سمپلی باہر نکالنے کے بعد آپ نے اس کو الٹا کرنا ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ سے بلکل بہترین ہے یہ آپ دیکھیں بلکل سیٹ ہے اس طرف سے سیٹ تو آپ نے یہ جو اس کا سیٹ کا ساف والے آریہ ہے اس کو اپنی طرف اوپر کی طرف کر کے جو خراب جگہ ہے اس کو جو خراب سائیڈ ہے اس کی اس طرح سے سپنڈل کے اندر اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے اس کی کولر کے اندر اور اس طرح فرنڈز آپ بٹھا کے اس کو یاد دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس طرح سے بٹھانے کے بعد اس کو فٹ کریں گے فرنڈز یہ اس کو بہت ہی اچھ طرح سے ہم نے بٹھانا ہے تاکہ یہ نا ہوکے ہم جب سپنڈل کو کھولیں تو یہ ربڑ اندر گر جائے یا اگر یہ پراپر فٹ نہیں ہوگی تو ہمارے پانی کا پریشر فرنڈز کام ہوگا تو اس طرح سے ہم نے اس کو بہت ہی اچھی اور بہترین طرح سے بٹھا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کو بٹھانا کے بعد ابھی ہم سپنڈل جو ہے اس کو واپس انسٹال کر لیں گے اس طرح سے اس کو میں نے لوز کر لیا ہے تاکہ سپنڈل اوپر کی طرف آج ہے لوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سپنڈل نیچے کی طرف نکلا ہوگا اگر آپ اوپر سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ سیٹ خراب ہو جائے گی یا سپنڈل ہی ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ پھر ایڈ لگانے کے بعد اوپر سے ہمارا جو ٹائپ ہے یہ کھولے گا نہیں تو اس طرح سے اس کو فرنڈز ہم نے نارمولی ٹائٹ کر لیا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد ابھی اس کا یہ ہیڈ اوپر لگائیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم بٹھا لیں گے فرنڈز اس طرح سے اور اس کو بٹھانے کے بعد پھر اس کا جو اوپر والا سکریو ہے فرنڈز وہ لگا دیں گے اگر آپ کے پاس گریس آویلیبل ہو تو اس سکریو کے تھریڈ کو اور اس کے ایڈ کو گریس لگا کے ٹائٹ کریں تاکہ جب دوبارہ کبھی یہ خراب ہو تو ازیلی آپ اس کو کھول سکیں اور کوئی رسٹ وغیرہ اس کو نہ لگے یہ فرنڈز اس طرح سے ہم سکریو لگا لیں گے لگانے کے بعد اس کا اوپر والا کور لگا دیں گے اور اس طرح سے ہمارا سپنڈل جو ہے اس کی لیکیج مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی تو فرنڈز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا یہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ہمارا جو ٹائپ تھا اس کی لیکیج بغیر ایک روپے بھی خرچ کیے